لینگوئی نمبر سوری لیسن نمبر سکس میں ہم بیہیوریزم این فس لینگوئی اکیزیشن کیا ہے بیہیوریزم کیا ہے بیہیوریسٹ ویو لینگوئی لرننگ لائک اینی ادھر کائنڈ آف لرننگ اس کے مطلب ہے کہ بیہیور کا مطلب روائیہ آپ کا کیا ہے لرننگ کے بارے میں ایز ای فارمیشن آف ہیبیٹس یہ ہیبیٹس کی فارمیشن ہے کائنڈز ہے مطلب آپ کروئیہ کہہ جب آپ ڈوسری لینگوئی لرنن کر رہتے ہیں that is creation of stimulus response pairing which become stronger with reinforcement جس میں creation ہوتی ہے حرکت ہوتی ہے اور ریسپونس ملتا ہے اور اس کی وجہ سے لینگوئیج پھر گریپ ہوتی ہے ان کیس اوف اس لینگوئی لرننگ اگر ہم نیٹی لینگوئیج کی بات کریں تو وہ سیمپل وے ہے اس کو سیکھنا بہت ایزی ہے سیکنڈ لینگوئیج لرننگ انوال جو ریپلیسنگ ڈوز ایبیٹس سیکنڈ لینگوئیج ایسے ہے کہ اپنی ہیبیٹس کو چینج کرنا ہے پہلی ہیبیٹ کو چینج کر کے وہاں پہ دوسری ہیبیٹ کو لانا ہے ایف سیکنڈ لینگوئیج سٹکچر اسیمیلر سیکنڈ لینگوئیج 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 کی طرح ہو تو اس کو سمجھنا اس کو پیک کرنا اس کو لن کرنا بہت ایزی ہوتا ہے اگر ڈیفرنٹ ہو تب بہت سے مسائل ہوتے ہیں بہت سے مسائل کے وجہ سے ہمیں سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیننگ ٹیک پلیس بائی ایمیٹیٹنگ اور ریپیٹنگ پریکٹس میکس میں پرفیٹ مطلب لیننگ جو ہوتی ہے جو چیز ہم سیکھتے ہیں یا تو ہم کوپی کرتے ہیں یا پھر جو چیز کوپی کی ہے یا چیز سنی ہے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار دوراتے ہیں ٹیچر نیڈیڈ ٹو فوکس دیر ٹیچنگ اور سٹرکچر وچہ بلیو ٹو بی ڈیفیکلٹ وچھ بڈ بی دائیر ڈیفرنسیز کہ ٹیچرز کو ان چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ بلیو کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بھی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے اس کو سان بنایا جا سکتا ہے اور کس ایریا میں مشکلات ہیں اس کو کور کیا جانا چاہیے ڈیفرنٹ لینگویج کو پیرز مطلب دو لینگویج کا جو مجموع ہوتا ہے دو لینگویج کو کمبائن کرتے ہیں انہیسیو ٹیوں پہلے نینٹ لینگویج سرچف ٹرام سٹکچر لینگویج سٹک ٹو جنریٹیو لینگویج سٹک ٹک نینٹی فیفٹین میں جو لینگویج سٹکھ تھے انہوں نے شیفٹ کیا منتقل کیا سٹکچر لینگویج سٹکٹر سے مطلب جو لینگویج کا سٹکٹر ہے اس سے جنریٹیو لینگوی سٹک مطلب لینگویج کو بارے میں جنریشن ہونی چاہیے نیو چیزیں ڈیویلپ ہونی چاہیں نیشی اٹڈ بائی نوم چومسکائی یہ اس چیز کا مطارف کروانے والا جو شخص تھا نوم چومسکائی ہے ان سائیکالوجی تو پری ایمینٹ رول فارد انویرمنٹ باز لوزنگ گراؤنڈ ان فیور اور ڈیویلپنٹلیسٹ سچ آزے مظلوب اس میں وہ کہنا جاتا ہے کہ ڈیفرنٹ جو لنگویسٹس تھے انہوں نے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو دے اس میں نوم چومسکائی اس نے یہ اس چیز میں چینجنگ لائی اور کہا کہ اس کا سٹرکچرل پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے جنریٹنگ پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے ان نائنٹی سیمنٹی کلیمہ انڈ بیلوگی سلو بین براؤن فون سٹائر کی سیمیلیٹی دلنگویل بیویر آف یور چلڈرن ویٹ آفر دلنگویج دیور لرننگ مطلب ان جو لنگویسٹکس تھے تیریسٹ تھے انہوں نے بیہیویریزم جو بیہیویئر تھا بچوں کا بڑوں کا کہ جس طرح کیا بھی بیہیویئر ہے ان کو لینگویل لرنن کرنی چاہیے اٹھ شوڑ دائٹ چلڈرن آل آور دا ورلڈ گو تھو سیمیلر سٹیڈیز سٹیڈیز کے دنیا میں جتنے بھی بچے ہیں ان کا جو لرنن کرنے کا طریقہ ہے سٹیج سیمیلر ہیو سیمیلر کنسٹرکشن سیمیلر کائنٹ آف ایرز کہ وہ سیمیلر کنسٹرکشن کرتے ہیں سیمیلر طریقے سیل چیزوں لینگویج کو بناتے ہیں یا اس کا سٹرکچر بناتے ہیں اور سیمیلر مطلب سیمیلر ٹائپس کی بھی سٹیکس بھی کلتے ہیں کنسیسٹینٹ آرڈر آف اکوزیشن واز انڈیکیٹڈ واز سٹاڈی انگلیش لینگویج سٹیکچر کے کنسیسٹینسی ہونی چاہیے جب آپ اکوزیشن کر رہے ہوں لینگویج کے بارے میں جان رہے ہیں ہوں اینا در ایمپورٹنٹ فائنڈنگ واز چیل چائل لینگویجی رول گوانڈیون ایف انیچلی انیچلی دا رولز دیکھ رہی دو نا ریسپونڈ تو دا ڈالٹ مانس کہ جو بچوں سی ریلیٹر جو رولز ہوتے ہیں وہ آہ جو کورسپنڈ نہیں کرتے اڈالٹس کے لیے مطلب بچے جتنی جلدی سے لینگویج سیکھتے ہیں اتنی جلدی سے بڑھے نہیں سیکھ سکتے ہیں چیل چیل چیلڈرن ایکسپریس لیشن بیٹوین ایلیمنٹس ان دا سنٹینس انہا کنسیسٹینڈ وے چولڈرن جو ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں وہ لینگویج کا جو ریلیشنشپ ہے تو کنسیسٹینٹ مطلب روانگی کے ساتھ بناتے ہیں اور روانگی کے ساتھ سیکھتے ہیں ٹرسٹ جب ان کا ڈیویلپ ہو جاتا ہے تو روانگی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں پرڈیوسنگ اڈالٹ لائک فارم دی ارناڈ میری امیٹیٹنگ اینڈ ریپیٹنگ جب جو بچے نقل کرتے ہیں یہ سیکھتے ہیں وہ اس طرح بڑے نہیں سیکھتے دے ایکسٹرک ٹولز فون دلینگویج دے ہیر ان اپلائی دم تو دیرون پرڈکشنز جو بڑے ہوتے ہیں کو رولز بناتے ہیں یہ رولز دیکھتے ہیں پھر اس کو اپلائی کرنے کے کوشش کرتے ہیں مطلب جب وہ بہت بڑے رولز کو فولو کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں بیہیویئرزم کو اس نے ڈسکس کیا ہے کہ جو بچوں کا جو بیہیویئر ہوتا ہے لینگویج لننگ کا وہ بڑوں سے مختلف ہوتا ہے کہ ان میں یہ ایبلیٹی پائی جاتی ہے کہ وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ رولز دیکھتے ہیں سٹکچر کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پھر اپنے پوائنٹ او ویو سے ان میں چینجی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ کپی کرتے ہیں اور وہ جلدی سیکھ جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ نہیں مائن میں رکھتے کہ یہ گلتی ہوگی اس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہے مطلب وہ ٹرائی کرتے ہیں اور جلدی سیکھ جاتے ہیں جلدی سیکھ جاتے ہیں